وضو کے چار فرائزے نمبر ایک پورا چہرہ تین بار دھونا نمبر دو کونیوں سمت دھونا ہاتھ تین بار دھونا نمبر تین چوتھا ہی سرکہ مسا کرنا ایک بار نمبر چار ٹکنوں سمت پیڑ دھونا تین بار خوصل کے تین فرائزے نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک کی نارا مڈی تک پانی پہنچانا کلی کا طریقہ بھی ہے نا کلی کب کرنا گرارے کے ساتھ کب گرارے کے ساتھ نہیں کرنا روزہ ہو تو گرارہ 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 نہ کرنا ہاں اس کیوں اس لئے کی روزہ نہ توٹے ہاں اگر روزہ دار ہے غرارہ کر لیتا ہے تو غرارے سے پانی اندر جاتا ہے تو اس لئے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے منع کیا گیا کہ اگر ناپاکی کے حالت میں روزہ دار ہے بندہ تو وہ غرارہ نہ کرے حالانکہ پورے موہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لے اور کلی کرے تین بار پھر تین بار ناپاکی ہی رہ جائیں گے پاکی حاصل نہ ہوگی اور نماز غسل کے بعد وضو وضو کے فرائز بھی ہو گئے وضو میں اگر یہ چیزیں چھوٹتی ہیں تو وضو گئی غسل میں چھوٹتی ہیں تو وضو غسل گیا اب نماز نماز میں نماز کے فرائز بتاؤ نماز کے چھے فرائز ہے نمبر ایک نیت بانتے وقت اللہ اکبر کہنا نمبر دو قیام یعنی سیدھے کھڑے ہونا نمبر تین قرآن پاک کی تین چھوٹی آیت ہے ایک بڑی آیت کی تلاوت کرنا نمبر چھوٹ کرنا نمبر پانچ دو سجود یعنی دو سجدے کرنا نمبر چھے آخر اکات آخر اکات میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر اتیاد پڑھنے میں لگتی ہے شرائط نماز کے چھے شرائط ہے نمبر ایک تارت نمبر دو سترے عورت نمبر تین وقت نمبر چھار استقبال نمبر پانچ نیت نمبر چھے تقبیر تحریم تقبیر تحریم کی تاریخ